بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تمام لوگ جو کہ ناجائز کسی بھی جیل میں پریشانی میں مصیبت میں کسی ظالم کے ظلم میں اور ظالم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قید میں ہیں اور اپنی رہائی چاہتے ہیں رہائی کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس قرآنی عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی رہائی انشاءاللہ ضروری ہو جائے گی قرآن پاک کا یہ چھوٹا سامن جو کہ قرآن پاک کی سورہ نسا آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 اس کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی بھی مظلوم شخص کسی ظالم و بدکار یا بھین یہاں تک کہ وہ کسی جیل میں بھی قید ہو اور وہ ایک ظالم کے ظلم کی وجہ سے قید ہے لیکن اس کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر کوئی خود سے ظلم نہیں ہے وہ بالکل مظلوم ہے اور اس نے کسی کا حق نہیں مارا تو قرآن پاک کی سورہ نسا کی آیت نمبر 75 رزانہ ہر نماز کے بعد کن سے کم تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے حق میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور غیب سے اس کی مدد فرمائے گا اور وہ جلد سے جلد رہا ہو جائے گا موسیقی